آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کا گانا سن کے اور ان کی آواز سن کے دل جھوم جھوم جاتا ہے جی ہاں آپ یقیناً سمجھ ہی گئے ہوں گے آپ لوگ بہت پیار کرتے ہیں ان سے بہت درد اور بہت سوز ان کی آواز میں تشریف لاتے ہیں جناب عطااللہ خان عیسیٰ خیلوی صاحب اسلام علیکم یہ کیا کیا جواد نے ہم سب کے کلپس لگا کے پوری دنیا کے سامنے ہماری انسلٹ کر دی میں بھی کہوں گے یہ اتنے خوش کیوں ہیں آج آپ ہی کو بڑا پیار آ رہا تھا ان پر میرے ہسپینڈ تو بڑے نائس تھے ہیں میرے ہسپینڈ اتنا اچھا شو کرتے ہیں اب دیکھ لیں اپنے ہسپینڈ اتنا بڑا دھوکہ چھوڑوں ہی نہیں میں اوہو لیکن جواد بھائی تو شو میں بیٹھے ہو گئے یہ کلپس چلائے کس نے ہے غدار سوری مجھے جواد بھائی نے دھمکی دی تھی اگر میں یہ کلپس نہیں چلاؤں گی تو وہ مجھے نوکری سے نکال دیں گے نوکری سے تو تم اب بھی نکلوگی نوکری سے اب کیا کریں اس طرح خون کا بدلہ خون سے تھپڑ کا بدلہ تھپڑ سے اور ایس ایم ایس کا بدلہ ایس ایم ایس سے لیا جاتا ہے اسی طرح ہم اس حرکت کا بدلہ اسی طرح کی حرکت سے لیں گے اوہو کیا مطلب مطلب یہ کہ میں جواد بھائی کے پیچھے لگ جاتا ہوں سوتے جاکتے کھاتے پیتے نہاتے دھوتے ہر جگہوں کی ویڈیو بناوں گا احمد بہت ہی بونگا آئیڈیا یہ تو اب آپ کیا کر سکتی ہیں آبید بھائی آپ شو سنبھالیں میں بھی آتا ہوں آبید بھائی آپ شو سنبھالیں میں بھی آتا ہوں کیا حال چالے آپ کے دی اتھرہ علیکم کیسے ہو جواد ٹھیک اللہ کا شکر آپ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ ہم نے یہ سنا بھی ہے انٹرنیٹ پہ پڑا بھی ہے کہ آپ کی دنیا میں سب سے زیادہ albums ریلیز ہوئی ہیں تو یہ سچ ہے الحمدللہ میں میں تو نہیں کہتا لیکن نہیں تو کچھ آپ کو یاد ہے کتنی کیا کوئی کاؤنٹی یاد ہے آپ کو کتنی albums ریلیز ہوئی ہیں آپ چار سو اسی پلس ہیں جو چار سو اسی ٹی وی اور ریڈیو اور فوک ہریٹیج کی جو ریکارڈنگ ہے وہ اس کے علاوہ یہ ایک بڑی کمال بات ہے کہ آج کل جتنے بھی سنگلز ہیں سارے آج کل ٹکنالوجی کا دور ہے ویشول کا دور ہے تو سنگلز جتنے بھی ہیں وہ ہٹ ہوئے ہیں زیادہ ویڈیوز سے کہ انہوں نے گانے بنائے پھر ان کے بڑے فینسی قسم کے ویڈیوز بنے اور وہ پھر ہٹ ہوئے آپ کا ماشاءاللہ ایسا کمال ہے کہ آپ کیسٹ سے نوٹ ایون سیڈی آپ کیسٹ آپ کی آئیں اور آپ ان کیسٹ سے ہٹ ہوئے اور کبھی ویڈیو کی ایسی کوئی ضرورت نہیں پڑی تھا بہت کم میں نے ویڈیو بنایا ہے اور ہمارے دور میں تو ویڈیو کا نہیں تھا بلکل وہی نا تو آپ نے تو کیسٹ ریلیز کیوں کیسٹ سے ہم میں آیا مارکیٹ میں اور اس وقت تو وہ قیدہ آڈیشن ہوتے تھے او اے بی سی جس کو آتی تھی اس کو وہ کوالیفائی کرتے تھے بلکل ورنہ ہم جیسے اتائی لوگوں کو تو وہ نزدیک ہی نہیں آنے تو ہم نے کیسٹ کا سارا لیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو جو لسنر ہے سننے والا جو ہے آپ کے گانے وہ کیسے ایج کا ہے وہ جوان ہے وہ تھوڑا ادھیڑ عمر ہے میں جب سٹیج کرتا ہوں تو سٹیج ایک ایسی پرفارمسز آپ کو نظر آ جاتا ہے تو میں زیادہ سٹیج سے ہی میرا تعلق ہے تو مجھے تو دیکھتا ہوں تو اپنے سننے والوں میں بچے بھی نظر آتے ہیں جوان بھی نظر آتے ہیں بڑے بھی نظر آتے ہیں اور صرف اپنے ملک میں نہیں پوری دنیا میں جہاں بھی میں جاتا ہوں شوز کرتا ہوں شوز کے والے سے لائف سنگنگ آپ کرتے ہیں تو آپ کو ریکارڈنگ میں اپنی آواز سن کے زیادہ مزا آتا ہے یا لائف جب آپ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو زیادہ دلکش ہوتا ہے ریکارڈنگ میں وہ مزہ نہیں آتا ہے جو لائف پرفارمسز میں مزا آپ کی جو پہلی آلبم ہے وہ ریلیز ہوئی رحمت گرامو فون ایک چھوٹا سا ادارہ تھا تو رحمت گرامو فون کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ وہ کیا ادارہ ہے اور کس طرح سے وہ ہوا وہ جواد ایسے تھا کہ ان دنوں میں ہماری جو لیبر تھی وہ دبائی ضرور جاتے تھے کوشش کرتے تھے دبائی جائے تو وہاں سے جب چھوٹیوں پہ آتے تھے تو ٹیپ ریکارڈر ضرور لاتے ہیں اور اس ٹیپ ریکارڈر سے جب میں کہیں سڑک پہ کونے پہ جگہ کسی جگہ گا رہا ہوتا تو وہ ٹیپ کر لیتے تھے وہ ٹیپ پہنچی ان کے پاس اللہ غریق رحمت کرے رحمت بھائی کو تو ان کی ویجن ایسا تھا انہوں نے دیکھا کہ اس آواز میں کوئی انہوں نے آپ پر ٹرسٹ کیا کہ یہ آواز میں کوئی چارم ہے نہیں وہ پھر میرے پاس ہی سا خیل میں آئے اچھا 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 اللہ انہیں غریق رحمت کرے میرے پاس آئے اور انہوں نے جب یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم آپ کو ریکارڈ کرنا چاہتے تو آپ سوچ نہیں سکتے اس وقت میرے لئے جو خوشی اس کو میں بیان نہیں کر سکتا الفاظ میں تو وہ مجھے اپنے ساتھ فیصلہ بات لے جائے مجھے اپنے ساتھ